الحمد للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کیو ٹی وی پر ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ملحظہ فرماریں اور ہمارے سیگمنٹ ہے ایمان کی حقیقت کے انوان سے ایمان کی تعریف ایمان کے گوشے ایمان کی حقیقت ایمان کے درجات ایمان کے سمرات ایمان کے نتائج یہ ہمارے موضوعات ہیں جن پر ہم کلام کر رہے ہیں آج صورت البقرہ کی دو آیات ان کا انتخاب کیا گیا ہے مطالعہ کے لیے صورت البقرہ کی آیت انبر ایک سو پچپن کا آخری حصہ اور صورت البقرہ کی آیت انبر ایک سو چھپن ارشاد ہوا اس مقام پر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبًا وہ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے قَالُوا اِنَّا لِلَّا وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو اللہ کے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک ہمیں لوٹ کر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف جانا ہے بدلتے حالات میں ایمان والوں کا امتحان لیا جاتا ہے امتحان والوں کی آزمائش ہوتی ہے اسی صورت البقرہ کی آیت انبر ایک سو پچپن میں کہا گیا ہے ہم تمہارا امتحان لیں گے تمہاری آزمائش کریں گے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے جان اور مال اور پیداوار کے نقصان کے ذریعے لیکن جو ام مصائب کے موقع پر صبر کا مظاہرہ کریں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے وَبَشِّرِ صَابِنِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے یہ صبر کیا ہے اپنے آپ کو سنبھالنا روکنا اور جھیلنا اور برداش کرنا ناخشگوار صورت حال کو یہ صبر ہے اور جو صبر کی قیفیت پر ہوں ان کے لئے بشارت دی جاری ہے کون ہیں یہ لوگ؟ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبًا جب جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں یہ سارے معاملات میں ان کی نگاہ اللہ کے طرف ہوتی ہے ان کا ایمان انہیں یہی تو سمجھاتا اور بتاتا ہے کہ اس پوری کائنات میں اصلا حکم جاری اور ساری ہے اللہ سبحانہ وتعالی کھا اس پوری کائنات میں کل اختیار رکھنے والی ذات تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے اس پوری کائنات میں نفع اور نفصان کا کل اختیار رکھنے والا وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے تو اگر کوئی مشکل آ گئی کوئی مصیبت آ گئی تو کس کے حکم سے آئی؟ اللہ کے حکم سے آئی آج اگر ہمارا مال تھا اللہ نے لے لیا تو ہم بھی تو اللہ کے ہیں آج اگر اللہ نے اولاد دے رکھی تھی لے لی تو اولاد بھی اللہ کی اور اسی نے عطا فرمائی تھی اسی کی نعمت تھی ہم بھی اللہ کے اسی نے ہمیں پیدا فرمایا اِنَّا لِلَّهِ ہم بھی بے شک اللہ کے ہیں اگر ہمیں دیا ہوا مال اس نے لے لیا اگر ہمیں دیوی اولاد اس نے لے لی ہمیں اگر دیوی کوش ہے اس نے لے لی تو ہم بھی تو اللہ کے ہیں کیا مطلب مالک ہے وہ جو چاہے سو کرے چاہے تو دے چاہے تو لے چاہے تو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک ہمیں لوٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جانا ہے مشہور بات ہے نا جب ہم کسی کے انتقال کی خبر سنتے تو یہی جملہ پڑھتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائب کے موقع پر یہ پڑھنے کی تلقین فرمائی ہاں جب کسی کے انتقال ہوتے ہم پڑھتے ہیں بے شک ہم اللہ کے پر ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے کبھی غور کیا آپ نے اس جملے میں مرنے والے کے لئے کچھ نہیں وہ تو جنازے میں دعا کریں گے دروائیز دعا کریں گے اس جملے میں سب کچھ ہمارے لئے یہ تو چلا گیا یہ فلاں تو چلی گئی ہم بھی اللہ کے ہیں ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کے طرف جانا ہے ہم بھی پلٹ کر اسی کے طرف واپس جائیں گے ہر جانے والا مجھے اور آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہے مگر ایمان کیا بتا رہا ہے ایمان کا تقاضی کیا سامنے آ رہا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہو اور ہاں کیا شئے اور کیا بات ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے تقویت دیتی ہے کہ ہم مسائب پر صبر کریں وَإِنَّا إِلَيْهِ وَرَاجِهُونَ ہمیں لوٹ کر اللہ کے طرف جانا ہے اور ہمارا عجر جو ہے وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے ایک جگہ قرآن نے فرمایا اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب عجر عطا فرمائے گا تو وہ آخرت پیش نظر ہو تو یہ بدلتے حالات کی معاملات بندے کو پریشان نہیں کرتے وہ استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے اور ایمان کا جو تقاضہ ہے اور ایمان کے جو نتائج ہیں ان پر وہ پورا اترتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے سچے مؤمن بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ